ویلکم ٹو آئی ٹی اینڈ ٹوریزم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یو ایس بی نو میڈیا ایرر کا سولیوشن سو لیٹس بگن سب سے پہلے یو ایس بی پلگ ان کرنی ہے اگر یو ایس بی پلگ ان ساؤنڈ سنائی نہیں دیتا تو پورٹ بدل کر پلگ ان کریں اگر اس کے باوجود ساؤنڈ سنائی نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے آپ کی یو ایس بی انٹرنلی ڈیمیڈ ہو لیکن اگر کمپیوٹر یو ایس بی ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ساؤنڈ آ رہا ہے اور کمپیوٹر میں ڈسپلے نہیں ہو رہی یو ایس بی مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کرنا ہے مینج سٹوریج مینجمنٹ سب سے پہلے آپ کو ہارڈ ڈسک دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد یو ایس بی ڈرائیو دکھائی دے رہی ہے یہاں پر نو میڈیا ایرر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے علاوہ کمانڈ پرامپٹ سے چیک کرنے کے لیے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے سی ایم ڈی ٹائپ کرنا ہے رن ایز ایڈمنیسٹریٹر ڈسک پارٹ کمانڈ اینٹر کرنی ہے لسٹ ڈسک کمانڈ اینٹر کرنی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہارڈ ڈسک شو ہو رہی ہے اس کے بعد یو ایس بی ڈرائیو شو ہو رہی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے نو میڈیا ایرر اس کا میموری سائز زیرو بائٹ شو ہو رہا ہے تو چلیے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں گوگل کروم یا کوئی دیگر براؤزر جو آپ یوز کرتے ہیں اس کو اوپن کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے چپ جینیس یو ایس بی ڈیو سب سے پہلے جو ویب سائٹ ڈسپلے ہو رہی ہے یو ایس بی ڈیو اس پر کلک کرنا ہے چپ جینیس ایک ساوٹ ویر ہے اس کا لیٹیسٹ ورزن سب سے اینڈ پر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اگر کلک کرنے سے ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی تو رائٹ کلک کر کے کپی لینک اڈریس اور نیو ٹیب میں اس اڈریس کو پیسٹ کر دینا ہے تو فائل کی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اگزٹریکٹ کرنا ہے یہاں پر پاسورڈ مانگ رہا ہے تو جہاں سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہاں پر اس کا پاسورڈ بھی لکھا ہوا ہے usbdev.ru اب چپ جینیس سافٹ ویر کو رن کرنا ہے یہاں پر اپنی usb کا کنٹرولر وینڈر دیکھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کر لینا ہے میری usb کا وینڈر کنٹرولر ہے فرسٹ چپ ابھی واپس اس ویب سائٹ پر جانا ہے usbdev.ru یہاں پر سرچ کرنا ہے فرسٹ چپ جو پہلا ساوٹ ویر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کا latest version سب سے end پر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے موسیقی 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 اس کو بھی extract کرنا ہے اور run کرنا ہے موسیقی موسیقی یہاں پر دو options ڈسپلے ہو رہے ہیں end product and test rack test rack کو select کر کے ok کر دینا ہے یہاں پر usb device جو detect ہوئی ہے ڈسپلے ہو رہی ہے موسیقی اس کی سکیننگ سٹارٹ کرنے کے لیے start کا button بنا ہوئے کلک کر دینا ہے موسیقی 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 سکیننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ مائی کمپیوٹر اوپن کریں اور آپ کی یو ایس بی ڈیوائس پین ڈرائیو ریکاور ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی